موسیقی ہاں تو ایچ موبائل والوں کل آپ موبائل کا پاور بٹن ٹھیک کر رہے تھے آج کیا کر رہے ہو آج یہ آیا ہے ہمارے پاس ہواوے کا پی ٹونٹی لائٹ موبائل ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چارجن تو کرتا ہے لیکن کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہا تو وہ مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کنیکٹ کیوں نہیں ہو رہا ساپوئر کرنے کے لئے فون آیا ہے ساپوئر اس کا کرنا ہے اب ظاہر ہے ساپوئر تو نہیں ہو سکتا جب تک کنیکٹ نہیں بلکہ میں آپ کو ایک دور چیک کروا دیتا ہوں جی یہ دیکھیں جی یہ آگیا اس کا دیوائس میں نہیں جار اپن کر دی ہے میں نے یہ دیکھتے رہنا اس فون کو میں بلکہ آن بھی کر لوں اس کو میں جب یہ کیبل لگاتا ہوں تو یہ صرف چارجن ادھر لائٹ آ جاتی ہے دیکھنا بھی ہاں وہ آن ہو لے تو اس کا بیٹ کر لیتی جی تو یہ دیکھیں اس کی ریڈ لائٹ تو شو ہو گئی ہے اور یہاں پہ بھی کوئی نہیں اس کا وہ کمپیٹر والا کوئی سائن یا اپشن آ رہا اور ادھر ڈیوائس مینیجر میں بھی شو کچھ نہیں ہو رہا یہ دیکھیں میں نے کیبل نکال لیا اور دوبارہ لگاؤں گا تو وہی ریڈ لائٹ آ جائے گی ہاں پی سی کا کچھ نہیں آ رہا تو اس کو میں نا ڈونڈ رہا ہوں اس کا پار تقریبا میں نے پکڑی لیا ہوا ہے میں آپ کو نا ایک دفعہ بورنیوں پہ لے کے چلتا ہوں بورنیوں ڈھول پہ ادھر سے میں نے جیک کیا ہے میں اس کی سکرین ڈیکارڈنگ بھی کر لیتا ہوں تاکہ میں سکرین ڈیکارڈنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو کلیر نظر آ جائے یہاں تو ویسے نظر نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں اب یہ بورنی اوپن کیا ہے یہاں سے جناب واوے کا کیونکہ یہ پی ٹوئنٹی لائٹ مومبائل ہے تو یہ والا آگیا اگر آپ کو بورنیوں ٹول کی ایکٹیویشن چاہیے تو وہ بھی ہم سے مل جائے گی یہ آگیا اس کا چارجر والا ڈیٹا تو بورنیوں ٹول کی ایکٹیویشن کے لیے یہ میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے یہ نہیں دیکھی تو یہ ویڈیو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا میں لنک دے دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا آگیا چارجنگ ڈیٹا اب تقریباً میں نے اس کا فارٹ ڈھونڈ لیا ہے میں وہ ادھر بھی چال کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی یہ جو یو ایس بی یہ دیکھیں یو ایس بی ڈی ایم یعنی ڈیٹا مائنس اور یو ایس بی ڈی پی یعنی ڈیٹا پلس تو ڈی ایم والی یہ کام کر رہی ہے یہاں پہ ویلیو آ رہی ہے ڈی پی پہ ویلیو نہیں آ رہی تو وہ میں نے نا وہ سچ دیکھا ہے اس کو اب یہ والے سارے پوائنٹ کنیکٹ ہونے چاہیے یہاں سے ایک پوائنٹ لے کے یہاں تک اگر آپ بیپ پہ رکھ کے چیک کریں نا تو یہ جو کنیکٹر ہے یہاں سے یہاں تک بیپ کرنی چاہیے جو کہ ہمارا بھی کر رہا ہے اور اگر آپ ڈی ایم والا پوائنٹ خراب ہے تو ڈی ایم کے لیے بھی پھر آپ کو یہاں پہ ایک میٹر کی تار رکھیں گے اور دوسری یہاں رکھیں گے تو بیپ کرنی چاہیے اب دوستو یہاں پہ ایک تار رکھ کے تو یہاں پہ رکھیں تو بیپ کرنی چاہیے اسی طریقے سے یہاں پہ تار رکھ کے تو یہاں پہ رکھیں گے تب بھی بیپ کرنی چاہیے ڈی پی یعنی یہاں پہ یہ ڈی پی یہاں پہ تار ایک رکھ کے میٹر کی تو یہاں پہ یا یہاں پہ رکھیں گے تو بھی بیپ کرنا چاہیے میٹر کو اور ڈی ایم کو یہاں پہ ایک تار رکھ کے یا پھر یہاں پہ رکھ کے تو یہاں پہ رکھیں یا یہاں پہ رکھیں تو بھی بیپ کرنا چاہیے اب دوستو تو یہاں ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہاں تو بیپ کر رہا ہے یہ ڈی پی پہ لیکن یہاں بیپ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ایک چھوٹا سا جمپر لگا دیں گے یہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ اگر قریب ہی کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم وہیں پہ لگا دیں گے تو پریکٹیکل میں آپ کو کر کے دکھا بھی دیتا ہوں اس کی میں ابھی سکرین ریکارڈنگ بان کر دوں ٹھیک ہے اب چلیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میٹر کو میں نے لگا دیا ہے جی ڈائیوڈ موڈ پہ جہاں پہ بیپ کی آواز آتی ہے یعنی ٹین ٹین کرتا ہے تو یہ دیکھ رہی ہے میں نے اب یہ ذرا ادھر نا مائکروسکوپ پہ چک کروائیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میں اس کی بیٹری کا نکال دیتا ہوں اور یہ بھی نکال لیتے ہیں سٹریٹ بھی ٹھیک ہے اب تین پوائنٹ چھوڑ کے لیفٹ سائیڈ سے جو نیچے والی سائیڈ ہے چوتھا پوائنٹ ہے یہ ڈی پی کا ہے تو یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ دیکھیں یہ بیپ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بیپ کر رہا ہے اور اب آگے یہ دیکھیں یہاں سے میں لگا کے اگر یہاں پہ چک کرتا ہوں تو یہ بیپ نہیں کر رہا اب دوستو یہ ڈی ایم ڈی ایم تو نہیں کر رہا ڈی پی نہیں کر رہا بلکہ ڈی ایم دیکھیں یہاں پہ میں لگاتا ہوں تو یہ یہ دیکھیں بیپ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا پوائنٹ اس کا ٹھیک ہے اور یہ والا خراب ہے اب ہم چاہیں تو یہاں یہ جو ریزسٹنس ہے نا اس کے اس سیرے سے یا اس سیرے سے ایک پوائنٹ یہاں سے اٹھا کے تو یہاں جمپر کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت بڑا ہو جائے گا دیکھنے میں تو چھوٹا ہے لیکن وہ بہت بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے بڑا تو کرنا نہیں ہے جمپر رکھنا ہم نے چھوٹا سا تو میٹر سے ہم پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ یہاں سے تھوڑا سا سکریچ بھی کر لیتے ہیں کدر جمپر آ رہا ہے اس کا لگے گا تو یہ دیکھیں اب میں نے تھوڑا سا یہاں سے سکریچ کیا ہے تو اب ہم یہاں سے یہاں چیک کرتے ہیں تو بیپ آ رہی ہے اور پھر ہم یہاں سے یہاں چیک کرتے ہیں تو بیپ نہیں آ رہی ہے جی والیکم اسلام جی تو اب وہ کسٹمر آ گیا تھا یہ ہم چیک کر رہے تھے یہاں سے یہاں پہ بیپ نہیں کر رہی تو یہ ریزیسٹنس چیک کر رہی ہے دیکھیں یہ ریزیسٹنس ٹھیک ہے تو اس کا جو یہ والا رائٹ سائیڈ والا سیرہ ہے نا یہ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے یہاں درمیان سے بریک ہو گئی ہے یہ لائن یہاں سے چھوٹا سا ہم جمپر اس کو لگا کے نہ تو چلا سکتے ہیں یہ ڈائیوڈ نہ بھی ہو تو اس کا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا اس کو اگر آپ نکال بھی دیں تب بھی آپ کا یو ایس بھی آپ کی کنیکٹ ہو جائے گی تو مجھے پہلے یہ لگا تھا کہ یہ والی ریزیسٹنس خراب ہوگی تو اس کو جمپر کر دیں گے لیکن یہ دیکھیں یہ بیپ کر رہی ہے تو اگر یہ بیپ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہاں سے یہاں تک ویلیو آ رہی ہے لیکن یہاں سے آگے نہیں جا رہی تو ہم اب کیا کریں گے اس کو آگے جمپر کر دیتے ہیں نه چاہے نه چاہہاں شners 39 موسیقی 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 لیکوڈ اس کے اوپر ہے وہ خوش ہو جائے گا جی تو ابھی دوستو لیکوڈ کو ہم نے خوش کر لیا ہے میں ابھی اس کو لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک بیپ آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم اس کے پوائنٹ تک بھی چٹ کرتے ہیں یہ چار نمبر والا اس کا پوائنٹ تھا تو یہ دیکھیں یہاں بھی بیپ آگئی ہے تو اب ہم اس فون کو ادھر دکھائیں ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں اور کمپیوٹر پر چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوا ہے یا نہیں آجو ابھی میں اس کو لگانے لگا ہوں اور یہ دیکھیں گا سب ہی فون ہمارا آن ہو رہا ہے اور یہ میں اس کو لگانے لگا ہوں اور یہ دیکھیں کمپیوٹر کے ساتھ فون کنیکٹ ہو گیا ہمارا اور آواز بھی آئی ہے کنکٹیوٹی کی ہے کون بند پتہ نہیں کیوں ہو گئے چلو دوبارہ ایک دفعہ نہ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ اس کی پورٹ آگئی ہے یہاں پہ کام چودہ بن کے یہ دیکھیں اس کا مادل بھی آگئے اے این ای ل ایکس ٹو تو اب دوستو اب اس کا ہم سافٹوئر آسانی سے کر لیں گے میں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ اب کیبل لگائی ہے تو اس کا اپشن بھی آگیا کہ آپ نے فائل ٹرانسفر کرنی ہے یا نہیں کرنی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں پھر سے یہ آگئے فائل ٹرانسفر پہ تو اس طریقے سے اگر دوستو آپ بھی اپنے فون کا کوئی مسئلہ حال کرنا چاہیں تو آپ حال کر سکتے ہیں تو اگر دوستو آپ نے ہم سے آن لائن یعنی کہ فون کر کے ہم سے کوئی کام پوچھنا ہو کہ یہ ہمارے فون میں مسئلہ آیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں فری آف کاسٹ ہے اس کے پیسے نہیں ہوں گے مشورہ بلکل فری آپ کو دیں گے تو آپ کال کرنے کے لیے ہمارا یہ دیکھیں ادھر لے آئیں گے گوگل پہ پوچھ کہتے ہیں یہ نمبر کیسے نکالنا ہے تو یہ گوگل ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اے ایچ موبائل اور یہ دیکھیں نیچے خود ہی آ جائے گا اے ایچ موبائل اور آگے آپ نے فون نمبر لکھ دینا ہے یہ دیکھیں اے ایچ موبائل اور ریفریجیشن جب فون نمبر لکھیں گے تو یہ میں ویڈیو میں ہائٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ ایک فون نمبر اگر آپ موبائل پہ بھی سرچ کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ کو فون نمبر مل جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی لائک زور کر دیا کریں کیونکہ لائک کے آپ کو کوئی پیسے نہیں لگتے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سے ٹرکس کے ساتھ اب تک کے لیے اے ایچ موبائل اور ریفریجیشن خود ہی لیے جیازت اللہ حافظ اللہ نگے بان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی